پھر ہم اسرکار کے پرجے کھیڑ دیں گے اگر اب مکرتی ہے پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ جو انہوں نے مقدمے بنائے تھے سوڑا تاریخ کو یا اس کے پہلے بھی سپورے اندولن کے اندر جلاحیسار کے اندر جتنے مقدمے درج ہوئے ہیں ان سب کو واپس لینے کا فیصلہ پرساسن نے کیا دوسرا جو ہمارا آج یہاں پہ شہید ہوا تھا اس پر ایک پریوار کے ایک ویمبر کو نوکری دینے کا فیصلہ کیا ہے تیسرا ہمارے جتنے وکر پرساسن نے توڑے تھے ان سب کو ریپیر کرانے کا فیصلہ پرساسن نے کیا ہے اور جو پیچھے انہوں نے گلتی کی ہے اس کے لیے پرساسن نے معافی بھی تاریخ کا جو پروگرام ہے وہ سارے دیس میں کالے جنڈے لگا کے مکانوں پہ اور اپنے وکلوں پہ پردرشن کرنے کا پروگرام ہے اور مدی کے پتلے گاؤں در گاؤں فکڑنے کا پروگرام ہے اور ہمارا کہنا یہ کہ مدی کا کالے مو کر کے مدی کے پتلے کا کالا مو کر کے پتلے جلائے جائیں گے گاؤں پھر ہم سرکار کے پرجے کھیڑ دیں گے اگر اب مکرتی ہے اور اسی لیے انہوں نے اپنا پرساسن کا دکاری بیچے بھیجا لے کے آئے ہیں یا لکھ کے دو یا بیچ میں چلو انہوں نے اپنا پرساسن کا عدی کاری ہمارے بیچ میں بھیجا ہے جس نے آکے جمعوری لی ہے کہ پرساسن کی طرف سے میں جمعور آیا ہوں ہمارا پرمننٹ ہے ہم نے کبھی بٹا نہیں مارنا ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہم آپ کے چینل کے مدیم سے بھی سبھی کسان نوکڑنا چاہتے ہیں جو کسان کسان اندولن کا وفادار ہے جو انتار آتما سے اس اندولن کو چلانا چاہتا ہے وہ کبھی بٹانا مارے وہ کبھی ڈنڈانا مارے اور جو اس کو توڑنا چاہتا ہے جس کی اندولن سے دوسمنی ہو وہ چاہے برکاؤ بھاسن دے اور چاہے اس اندولن کو کسی طرح سے لٹھیک نسی کے اندولن بنا لے پھر وہ اندولن توڑنے کے وہ پاپ ان کو لگے گا موسیقی